آج کل کا پروبلی بھی انگلیش ہے آج کل کا نہیں ہے یہ بڑا جماندرو پروبلی بھی جماندرو پروبلی بھی توسیل کی میں یہ انگریزی ٹھیک کرنے سے یہ بھی بڑی بزدار اس کی ہسٹری ہے ہمارا تو انگلیش سے واسطہ پڑھا یہ چھٹی جماند ہم سب کا ہم تو ٹاٹ پہ ہیں وہ درختوں کے نیچے پریمری سکول تو وہ زمین پہ ملا لکھ 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 بوری والا سکول اور صبح صبح جا کے اپنی جگہ مل لیں دے اپنا بھی اور اپنے بیجی کی جگہ بھی نار کبھ لینی اندرس وہ بوری والی تو دو انٹرسٹنگ واقعات ہیں سکول لائف کے ایک تو میں وڈی پہلی میں تھا آپ کو بتا ہے چھوٹی پہلی ہوتی تھی ایک وڈی پہلی ہوتی جس کو آپ درسری اور پرپ کہتے ہیں تو میں پرپ میں تھا وان میں ابھی جانا تھا تو میں پاس لے کے نلکے سے پانی پینے جا رہا تھا تو وان والی ساری کلاس نے کان پکڑے ہوئے تھے تو جب اور استاد صاحب ان کو مرگا بنا کے تو ڈندے کی دوڑوں لگا رہے تھے جی تو وہ جب ڈندے لگتے ہیں تو زیادہ بہا ہی آنا تھی ہو گیا پھر مجھے میرا حاسہ نکل گیا جب انہوں نے چیخے ماری تو اب حاسے سے استاد افینڈ ہو گیا بڑا حس رہا ہے دران تو کیوں سے آپ میں نے کہا جی آپ ان کو مار رہے ہیں اور ان کے چیخے نہیں کر لی انہوں نے کہا ان ساروں سے میں نے تین لفظ لکھوائے اتنے نلائک ہیں ان کو امیلائی لکھ رہی نہیں آتی اب میں نے جان چھڑانے کے لیے کہ انہوں نے مارنا مجھے بہت ہے میرے حسنے سے تو میں نے پوچھ رہا کہ سر اپنے کون سے لفظ لکھوائے ہیں ان کا حفاظت نگے بان اور میر بانی میر بانی تو میں نے کہا اے تو میں تو لکھ کر بخواہ دینا اچھا صرف اپنی ان کے لیتروں سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا اے تو لکھو زمین پر لکھنے ہوتے تھے تو ایک وہاں بے چھوٹی سی وہ سٹیکس ہی پڑھی تھی اس سے میں نے تینوں لفظ لکھوائے انہوں نے کہا تو پانی بعد ہی پیئے اپنا بستہ لائے کہ تو پرموٹ ہو گئے مارلچ ایک تو وہ مجھے تین لفظ لکھنے تین لفظ لکھنے کیونکہ پوری کلاس پر نہیں لکھنے نہیں لکھنا آیا تو میں نے تو وہ لکھے تھے اپنی جان چھوڑا لکھنے کے لی کہ دنڈوں سے بچ جاؤں گے کیونکہ میں بہت بڑا جرم کر بیٹھا تھا مسکرانے کے بعد ہنس پڑھا تھا تو وہ پرموٹ ہو گئے دوسری بات آپ نے پوچھی کہ انگلیش جو انگلیش والی بات پرائیمڈی کے پیپر دیئے پانچ وی کے اس کے بعد میں بھیلہ تھا وہ جو مہینہ ڈیڑ چھوٹی ہوتی پر آپ نے ہائی سکول میں جب میڈل میں جانا ہو تھا تو ان بیٹوین انٹروننگ کے ہیپی ٹائم آتا ہے تو اے بی سی سکھنے پر ابا جان جو کہ پروفیسر تھے ابا جان کو ڈریل یاد تھی پہلے دن جب کالے سے واپس آئے چار لائنوں والی انگلیش جی والی کتاب آگی نوٹ بک اور آئی کی نب زیڈ والی نب ہوتی تو اردو لکھنے کے لیے آئی والی سیائی سے بوڑا لگا آکے توبہ لگا آکے اس کو دکھنا ہوتا تو وہ مجھے جاتے ہوئے کیپیٹل اے بی سی لکھ کے دے گا ہے اے سے لیکے زی تک وہ چار صفوں پر پوری آتی تھی تو وہ چار صفوں پر انہیں کہا جب کالج سے واپس آوں گا آپ نے ان صفات پر جو نیچے پانچ پا چھے چھے روز ہوتی ہیں ان پر لکھنا ڈریل کرنی تاکہ آپ کو لکھنی آیا تو جب وہ کالج چلے گئے تو میں نے مناشتہ کر کے میرے لیے ایک نئی چیز تھی نیا تجربہ تھا ابا جان مجھے پتا تھا کہ انہوں نے آتے یہ پوچھنا ہے پہلے اے جان چڑھا لیے باقی باہر دیکھتے یہ بھی اسی تیار کرنی ہے پہلے اے ہون ورک کرنی تو میں نے اس کو توبہ لگا کر لکھنا چاہتا جو اس طرح ابا جان نے لکھی ہوئی تھی بلکل ڈیٹو اسی طرح دیکھ لکھنی بھی دیکھ کے تھی اس میں میرا بہت بڑا رول نہیں تھا تو جس طرح لکھی ہوئی تھی میں نے وہ لکھ دی اچھا جب میں نے وہ ایک دور لکھ دی وہ چار صفحے پورے ہو گئے تو میں نے اپنے آپ سے یہ انیلیسز کیا کہ یہ جو نیچے والی پانچ لائنے یہ تو میں نے خود لکھے ضروری ہے اگر میں دیکھ تو رہا تھا لیکن میں نے پہلی دیکھ کے لکھی اور تیسری تو پھر میں نے اپنی دیکھ کے لکھی کیونکہ اسی کو کپی کر رہا تھا جی جی تو میں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ میں اہی چار صفحے لکھ رہا تھا میں اگے کیوں نہیں لکھ لوں اوکی تو میں نے پھر اے سے دیکھے زی تک چار صفحے پہلی ایک لائن خود لکھی پھر اس کو کپی کیا وہ نیچے بھی پورے ہو گئے کسہ مکسر کہ میں نے وہ ساری کپی مقالب اچھا اسے سٹنگ میں گھنٹا ڈیر لگا ہوگا دو گھردے لگے ہوگے وہ میں نے اے سے لے کے زی تک کپیٹل لیٹر اببا جان واپس آیا جیسے ہی لانچ منچ کر کے پہلا پچھا آنجی اصد صاحب دیکھئے بھی سی لائے ہو کپی اب وہ کھانا بھی کھا رہے ساتھ سفے بھی پرت رہے ہیں تو پہلا اچھا پڑا چلی کھا دوسرا تیسرا اب وہ جب اپنے اس پہ آخری پہ تو ان کو نیچے فیل ہوا کہ اگے بھی لکھیا کچھ انہوں اگلا سفہ پڑھیا اہاں تھے انہوں کہنے لکھ کے لکھیں لیکن میں آپ پہ لکھیں تو وہ پھر سفے پھلانگنا شروع پانچ ساتھ سفے بات دیکھا پھر تو وہ تو ساری لکھی ہوئی تھی انہوں نے کہا اسے صاحب یہ اپنے خود لکھتے ہوئے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلیش is going to be your favorite subject اور آپ نے اگر ماسٹرز دگری لی تو آپ اس میں لیں گے اکی he said it there and then اور میں نے کہا ہاں مجھے بڑا آسان بڑھا مجھے بڑا اچھا بڑھا پھر آپ نے اس میں لی اسی میں ماسٹرز کیا all the way all the way اچھا یہ مطلب اتنے ویجنری لوگ تھے ہمارے ہی کوئر ٹیلے ہی کوئر سی اٹ وہ دیکھ ابھی ہم کیریئر کانسلرز کے پاس بھیجتے ہیں بچوں کو بتائیں ان کیاپٹی چھوٹ کیا ہے یہ ان کے لیے فیوریٹ سبجیکٹ کون اور وہ ایک کپی سے ایک چیز سے وہ اندازہ کر لیتے تھے وہ سامہ he drilled that idea کہ یہ آپ کا فیوریٹ ہوگی اور وہ eventually it was yes اور پھر آپ نے اسی میں ماسٹرز کیا پھر آپ نے وہ لیکچرشپ جو آپ یہ تو پرائیویٹ سیکٹر والی تھی پھر اس کے بعد آپ نے ہاں پھر میری گورنمنٹ میں لیکچرشپ ہوگی کوئی تین گورنمنٹ کالج میں نہیں گورنمنٹ کالج کمالیہ میں but it was public sector which of course I was looking for تاکہ وہ private تو ایک عارضی ہوتا ہے event چونکہ civil service کرنی تھی اس سے پہلے گورنمنٹ کالج کمالیہ وہ سارا سفر آپ civil service کی طرف کر رہے تھے جی بالکل اب وہ ساری subject بھی وہی رکھا grace بھی پڑھی basically ایم میں انگلیش کا favorite تو تھا نا کہ وہ کرنا ہے but اس کی utilitarian approach تھی وہ یہ تھی کہ civil service کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جنہوں انگریزی ہوں گی وہ کر جاتا ہے وہ کر جاتا بس اچھا پھر وہ پھر گورنمنٹ کالج کمالیہ پہنچ گیا اور وہاں lecturer ہو گیا اور ساتھ civil service کے exam دینے شروع کیے تو 97 میں 96 February میں میں lecture ہوا 97 میں اور paper دینے شروع کیے میں نے civil service 25th common والا 96 میں پہلے paper دیئے میری allocation نہیں ہوئی اچھا 97 میں پھر میں نے تین اور comparative exam دیئے FPSC میں میں نے ITO کا دیا income tax officer BS16 کا PCS executive PPSC میں اور ایک یہ police inspectors کا بیاج آیا تھا 98 میں 98 والا اس کے paper 97 میں ہوئے تھے اس کی city announce ہوئی تو وہ بھی دیا تو یہ تینوں back to back qualify ہو گیا اچھا ساری تینوں ایک ہی وقت میں allocation letter آگے تو lecturer میں پہلے تھا تو اب یہ ایک dilemma من گیا کہ کس کو choose کرو join کس کو کھنے